اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد آفاق خان بہت کم میری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اور یہ ویڈیو ان میں سے ایک ہے جس میں مجھے آپ لوگوں کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں نے آج سے دو تین دن پہلے ڈکی بائی جو کہ ایک روستر ہے میں نے اس کے لئے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے کہا کہ بھائی گالیاں کیوں دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مجھے گالیاں دینے شروع کر دی اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ افاق بھائی اس سے پنگاں مت لے کیونکہ اس کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور آپ کے لئے بڑی مشکل ہو سکتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم گالیوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں مطلب کسی کو کہو کہ گالی مت دو تو اس کے چاہنے والے آپ کو اور گالیاں دیتے ہوئے کہیں گے کہ اس کو گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہو اور اس کی گالیوں کو ٹیلنٹ کہا جائے گا میرا ڈکی سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے وہ اپنا کانٹینٹ بنایا ہے بڑا یوٹیوبر ہے جو بھی کرے کرے اپنے لئے لیکن جہاں پہ غلط چیز ہوگی اس کے لئے ہمیں بولنا ہوگا چاہے اس کا آٹکم کچھ بھی ہو چاہے لوگ اس کے آپ کے بدلے میں گالیاں دیں آپ کو دھمکیاں دیں لیکن یہ آپ کی غیرت کا تقاضہ ہے آپ کے بچوں کی مستقبل کی بات ہے ہمارے مستقبل کی بات ہے کہ ہم گالیوں کو اتنا نورمالائز کر رہے ہیں گالیوں کو اتنا گلوریفائی کر رہے ہیں جب دوست یار آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے ہیں اگر تین چار بندوں نے گالیاں دے دی وہ دوستی یاری ہوتی ہے یہ بات ختم ہو جاتی ہے لیکن گالیوں کو ٹیلنٹ کہنا پھر اس گالیوں کو انٹرنی پر ڈالنا اور پھر اس گالیوں کو اپنا حق سمجھنا دوسروں کا مزاق اڑانا اپنا حق سمجھنا اگر آپ کو لگتے کہ آپ دوسروں کی روستنگ کر کے ٹیلنٹ کریں تو کریں لیکن گالیاں ضروری کیوں ہیں گالیوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ اتنا تھرڈ کلاس گرا ہوا اور نیچ ہے کہ آپ گالیوں کو ٹیلنٹ کہتے ہیں اور اس کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے یہ چیز شروع کر دیئے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی ویڈ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان گالیوں کو جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بھی گالیوں والی ویڈیوز بنانا اور سننا پسند کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیز انڈیا میں سمجھ آتی ہے دوسری جگہ پہ سمجھ آتی ہے وہ ان کی تہذیب ہوگی جو کچھ بھی ہوگا خیر تہذیب تو کسی کی بھی گالی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو بھی ہے لیکن اسی چیز کو اسی انداز سے پک کرنا پھر پاکستان میں کرنا پھر مسلمان ہوتے ہوئے کرنا مجھے تو سمجھ نہیں آتی آخر یہ کیوں ہو رہا ہے ہم نے ہیشٹیک چلانا ہے ان سبسکرائب ڈکی بھائی مجھے پتا ہے کہ اس سے مجھے بہت نفرت ملنے والی ہے مجھے پتا ہے کہ میری ویڈیوز ریپورٹ ہونے والی ہیں مجھے پتا ہے کہ میرا مزاق اڑایا جاگا مجھے پتا ہے کہ لوگ بلیں گے کہ تم اس سے جیلس ہو رہے ہو الحمدللہ بھئی میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی یوٹیوبرز کی جنگ میں آنے لگا ہوں مجھے یوٹیوب کی اتنی ضرور ہو رہا ہو اسے اسی کے پلیٹ فرم پر مارنا ہوگا that's how it works ایسا نہیں ہے کہ میں پاکستان میں آتا ہوں مجھے بالحمدللہ بڑی محبت ملتی ہے آپ سب کی دعاوں سے اور یہی وہ شخص ہے جس نے پب جی کو بھی انبلوک کروانے کے لیے بہت بڑے چیز ویڈیوز بنائی تھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اس پب جی گیم کے بارے میں جب وہ علماء سے پوچھا گیا انہوں نے اپنی رائے دیتے لوگوں نے اس کا مزاق اڑانا شروع کر لوگ ہیں اور پھر جب ان کو روستنگ سے روکو تو لوگوں کو اس میں بھی غصہ آتا ہے گالیوں سے روکو لوگوں کو یہ چیز بھی بری لگتی ہے لیکن کسی نہ کسی کو بولنا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میرا یوٹیوب کا کریئر ختم ہو جائے گا تو ہو جائے میرا ختم ہوگا کوئی اور شوری کرے گا کوئی اور شوری کرے گا کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا ہوگا میری ان ویڈیوز میں دیکھنے والا جو کہ میری اس بات کو سمجھ سکے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہ ڈکی بائی کو اس ویڈیو کے نیچے کم سے کم ایک کومنٹ ضرور کرنا ہے آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ایک کومنٹ ضرور کرنا ہے اور ٹویٹر پر جا کر ایک ٹویٹ ضرور کرنا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ میرے پاس ملین سبسکرائبرز نہیں ہیں لیکن میرے پاس آپ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنائیں گے اور کیا پتہ یہ روسترز جو ہیں وہ گالیوں کو اپنی ویڈیو سے دور پھینکر صرف اور صرف روستنگ یا کسی ٹ ملین باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہ گالیاں نہ سیکھیں جو آپ کبھی سننا نہ چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تینک ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ